ہم نے کیا مانا؟ یوزور پرموشن کرا دو بیٹی کی شادی کرا دو بیٹے کی شادی کرا دو بے مدد کے کام کرا دو ایسی دھن سپتی جوڑ دو جو میں لے کے جائی نہ پاؤ وہ مالک آپ کو خزانہ دینے ہیں آپ کے بیچ میں آیا یہاں جتنے بھی لوگ بیٹے ہیں سب نے پہلی بار مالک کے درشن اوش اپنے گھر کے پاس کیے ہوں گے اتنی بڑی موچ اتنی بڑی رحمت اس فرشتے کی آپ تو ان کو جانتے ہی نہیں آپ انہیں ایک انسان سمجھتے ہو اور لوگوں کی طرح آپ نے بھی ان کو ایک معاملی کوئی ویفتی سمجھ دیا کوئی سادھو سمجھ دیا کوئی یوگی سمجھ دیا اگر آپ کو اس مہا پرشت کی اصلی حیثیت کا پتہ کرنا ہے تو ہاتھ کندن کو آرسی کیا اپنے بیٹر اترو اور جا کر تیجھے قل پہ دیکھ رو جیسے ہی آپ اپنے تیسر قل پہ پہنچو گے آپ کو گرو مراج کی اصلی حیثیت کا انتظار ہو جائے گا آپ کانپ اٹھو گے آپ بھیل جاؤ گے اور ہفتوں مہینوں تر آپ کے موں سے آواز نہ نکلے گی صرف آنکھ سے آنسو بہیں گے کچھ بریم کے اور کچھ بشا تھا یہ اتنی بڑی ان کی موچ کہ آپ نے انہوں نے آپ کو اتنی بڑی امولک دونک بھی جو بڑی بڑی شکتوں اور دیوی دیوتاؤں وہ بھی محصر نہیں ہیں آپ کو لگا کہ انہوں نے آپ کو بیدان سے نام کا دان دے دیا مجزے نام کا دان دے دیا میدان میں لارڈ سپکر سے ارے اس دردی پہ منش ہیں ہی کتنے صرف سات سو کرو لگ بگ یہ پوری نچنی شکری میں جتنے بھی جیو ہیں ہم منش ہیں اس کا شونی رسملو شونی 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 ایک پتشک بھی نہیں ہیں ویجیان کہتا ہے کہ کیول منشیوں کے وجن کی تو چیٹیاں اس دردی پہ موجود چیٹیاں خط یہ کیونی ایسی تو چودہ سلاب یونیاں ہیں چیٹیوں یعنی مونگیوں سے چھوٹے چھوٹے کیلے ایک مونگیوں میں ہزاروں کیلے آ جائیں اتنے بڑے اتنے چھوٹے کیلے تو آپ کو سوچنا چاہئے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے یہیں نیچے کی جیلوں میں بند رہنا ہے یا حضور کی اولید تھام کر کے جان میں اور بجن میں اتر کر اپنے کھر نوٹ چلنا ہے کتنی بار حضور نے آپ کو مند سے پراترہ سنائی کہ دام اپنے چلو بھائی پرائے دیش کیوں رہنا کام اپنا کرو جائی جگت کے کام کھر پسنا اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ وہ دولہ تکرکھی کرنا چاہتے تھے جو آپ کی کسی کام کی ارے بھائی جس سمپتی کو جس خزانے کو یا جس دھن کو موت شن لے وہ دھن تھوڑی وہ دھن کیسے ہوا اس کو یوں سمجھو کہ بھائی آپ کے صورت میں آؤں اور یہاں کے دھن کا معلوم لیکن یہاں کے سرکار کہے کہ آپ صورت سے بار دھن لے کے جائے بھی سکتے تو وہ دھن میرے کس کا مکہ اس دھن کو میں اپنے شہر میں لے کر جائی نہ سکوں اپنے گھر لے کے جائی نہ پاؤں یہ دھن تو کوڑی کا کسی آتکہ نہیں اور اس دھن کو ارجط کرنے کے لیے میں یہاں پہ گناہ کروں اپراد کروں نانا پکار کے کروں اور اس کا پھل میں اپنے گھر یا کئی ساعت کے بعد جا کر کے بھی گھوٹا رہوں اور وہ دھن یہاں سے ہلے یہ تو دھوک آئے بہت بڑا دکھا گروہ مراج یہی ساری بات اور وہ نے آپ کو بار بار سنائی پانی میں گھول کر سنائی آپ کے گھر پر آکر آپ کی گھلی گولڈوں میں آکر بتائی اور آپ کو خزانہ دے دیا ٹولت دے دی انمور آپ کو نام کا دان دیا نام کا دان دیا کیوں دان چھوٹیا اس لیے کہ اگر کس نام کی قیمت آپ دیرا چاہو گے یہ زمین اور آسمان بھی بیس دوگے تب بھی اس کی قیمت چھکا نہیں پاؤ گے تو آج کا مکتی دبس ہر ورش کا مکتی دبس اس میں ایک سندیش یہ بھی چھپا ہے کہ حضور نے تو بیچ ڈال دیا کیا آپ اپنی مکتی کے بارے میں سجد ہو یہاں کا نشتہ شاشن آپ کو جیلے میں گزڑے ہوا ہے چوراسی لاگ یونیوں میں آپ دردر بھٹک رہے ارے بھئی جب آپ پرگو کا آنچ ہو اس انامی پرش کا آنچ ہو چھوٹے بھوٹے پرگو تو آپ ہی ہو گئے اب آپ کی یہ دردتی کیوں نہیں آپ کی یہ دردتی اس لیے ہے کہ آپ نے حضور کی باتوں کو بسنا دیا اور سوہم کا عبود کھو دیا یعنی اپنا بھی پرجک ہو دیا اور اپنے مالک کھو دیا گئے کام سے اگر آپ نے اب بھی کچھ بھگڑا نہیں آپ نے ابھی بھی ان کی باتوں کو سمجھ دیا ان کے ان کے دیشوں کو ان کی کار کر لیا اور ان کے سندیشوں کو مان لیا جیور میں اتاگ لیا تو آپ کے جیور میں جبکٹان ہو سکتا ہے جب ہم اس کی موت سے چلتے ہیں اور آپ کو بتا نہیں کہ اس میں اس کی بشان و براد موت چھپی ہوتی ہے ایک قطعہ یاد آتی ہے کہ بہت بڑے سوپی فقیر ہوئے تھے بچون میں ان کو اپنے مرشب سے پریم ہو گیا ان کا نام تک بابا پھری اور ان کے مرشب نے ان کے گروہ نے ان کے بیج ان کے بیتر علاوکی بیج ڈال دیا تو پارلوکی جان کا الوکا سترپاد کر دیا بہت چھوٹے تھے انہوں نے ایک بات اپنے اس چھوٹے سے سششے کو کہی کہ بیٹا دیکھو یہ کرم کا دیش ہے تو اپنی کرم اور آچرن میں شدی رکھنا سوال سوال کے کرم کرنا کیونکہ کرم دونوں کرز ہیں اچھے کرم بھی کرز ہے اور پورے بھی دونوں آپ کو گھونے پڑیں گے تو جب کبھی تم کسی بھوکے کو دیکھو پیاسے کو دیکھو اور تمہارے پاس سادھن ہو جب میں چار پیسے ہو تو ان کو کچھ کھلا دیا فرید گھر میں گھوم رہے تھے ان کی امبی نے ان کو آٹھانا دیا کچھا بیٹا پاؤ کلوشک کر لیا فرید اچھتے کھوٹے میں بازار پہنچے بازار میں دیکھا کچھ مسافر ان کے چھوڑے بچے بھوکے بیٹھے پریشان ہیں پوچھا تو پتا چلا کہ پیسے ختم ہوگئے ان کے پاس اور ان کے پاس کھانے کو دھن نہیں ہے فرید کو اپنے حضور کی اپنے مرشد کی اپنے گروہ کی بات یاد آئی پروں نے وہ آٹھانے ہلوائی کو دے دیئے جس میں جتنا بھی بوجن کرا سکھو ان گلیب لوگوں کو بوجن کرا دیئے ہلوائی نے ان کو بھر پیٹھنا کلا دیا فرید خوشی خوشی گھر لوٹ آئے گھر پر امی نے پوچھا کہ شکر فرید نے کہا کہ نہیں ہے ملی نہیں بلے کیوں وہ لوگ پیسے نہیں تھے بلے پیسے تو میں نے دیئے تھے فرید نے اس بالک فرید نے کہا کہ دیئے تو تھے لیکن مرشد کی بات یاد آگئی گروہ کی بات یاد آگئی کہ کوئی بھوکا مل جائے تو کلا دینا تو کچھ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو بوجن کرا دیا ہمی نے سر پوٹ لیا کہ تُو ناس پوٹے اور تیرا مرشد بھی میری سو قسمت پوڑ گئی یہ ایسا نکچہ ہو گیا بڑھ بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ جوڑ سے کمرے میں چلی گئی اور درمازہ بڑھ گئی درمازہ بڑھ گیا درمازہ ماں تھی کچھ دیر کے بعد گستہ ٹوٹا کم ہوا تو اپنی ہولیا ٹھیک کی جیرہ پوچھا بالوال ٹھیک کیے اور درمازہ کھولنے کی کوشش تھی جو باہر کے طرف پلٹا تھا بہت جوڑ لگایا درمازہ کھلا سمجھ گے نہیں آئے کہ کیا ہوا اب ہی دو آئی تھی اندر تھوڑا اور جوڑ لگایا تو جیوی میں سے دو پانچ دس کلو شکر اندر آگئی کمرے میں ڈر گئی وہ سیہر گئی کسی طرح سے تھوڑا سا دروازہ کسکایا اور اس میں سے بعد نکلی وہ دیکھا بورے آگن میں شکر کا ٹیلہ بنا ہوا خبا گئی حدس گئی اور جوڑ سے خبارا اس نے فری 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 دوڑتے ہوئے اس ٹیلے پر آئے بلے بول ادمی بلے یہ کیا ہے بلے شکر بلے میں نے تو پاؤ کلو مانگی تھی فری فری نے کہا میں نے بھی اپنے گروہ سے پاؤ کلو ہی مانگی تھی اس کا پاؤ اتنا بڑھا ہے تو میں کیا کروں آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے گروہ کا پاؤ کتنا بڑھا ہے جب وہ آپ کو اپنے نقلے سے دے گا تو آپ صدا صلی اللہ کے دھو جائیں گے وہ اپنا نقلہ لے کے گھوم رہا تھا وہ اپنا پاتل لے کے گھوم رہا تھا آپ کو اپنے حساب سے دے رہا تھا براب نادان آپ مورک آپ کو تو اپنے حساب سے چاہیے تھا مجھے یاد ہے یہ سچی گھٹنا ہے جب میں چھوٹا تھا سبجی خریدنے گیا تھا تو دیکھا کہ ایک بوڑی دادی ایک سبجی والے سے بحث کر رہی پوچھا کہ ٹرمیٹر کیسے تو اس نے کہا کہ ایک روپے کلو یا جو بھی کہا ہوگا جو بھی واہ ہوگا بلا ایک روپے کلو بولے کچھ نہیں ایک روپے کا پاؤ کلو لینا تھا دو وہ مسکراؤ تھا بولا ٹھیک ہے ایک روپے کا پاؤ کلو ہی لے دو وہ آپ کو دنیا کی دولت دینا چاہتا تھا وہ امورک دولت وہ روحانی خزانہ جو آپ کی پوری زندگی بدل دے پر آپ نے دو کوئی نام لیا اور بہانہ بنایا کہ ہم سے ساتھا بجد نہیں ہوگا بس پرموٹ ہوگئے جب مالک نے کہا کہ آپ سب پانگتے ہو لیکن اصلی غزانے کے بات نہیں کرتے تو آپ نے بھی رٹ لیا اب بھی ہا ساتھ میں کیا لیا اپنی کمزوری کو آپ کے چھپا لیا کس کی آر میں بانے کی آر میں اور جب بھی ان کے درشن کرتے دنیا کی چار چیزیں کہہ رہے تھے اور دینے سے کہہ رہے تھے کہ ساتھا بجد تو ہوتا نہیں کیونک درشنے سے ساتھا بجد تو ہوتا نہیں پشکو گا نہیں ایک سرائے میں ایک توتہ تھا پجرے میں بند تھا ایک مسافر آیا دیکھ کے ہل گیا کہ توتہ چلدار آتا کہ آزادی دو آزادی دو مخت کرو بچاؤ مجھے فاہد نکالو اس کا دل پسیج گیا اس نے راب ہونے کا انتظار کیا اور جب سب لوگ سارے لوگ سو گئے تب اس نے پیڑے کا درمیدہ پولا اور توتہ چلدار آتا کہ مجھے باہر نکالو مجھے باہر نکالو مجھے چاہیے آزادی مجھے مخت کرو مجھے مختی دو اور جب اس گھٹی نے اس توتے وہ نکالنے کے کوشش کی تو توتہ نے حملہ گئے اس کا ہاتھ کٹ کھایا اور پھر چلدارنے لگا کہ مجھے بچاؤ مجھے نکالو جتنی کوشش کرتا توتہ اتنا اس کے ہاتھ کٹ لیتا کسی طرح وہ کامیاب ہو گیا تھوڑی جتن زہد کے بعد اس نے توتے کو کھلے آسمان میں چھوڑ دیا توتہ اڑ گیا وہ سو گیا اچانک سے اس کی نیند کھلی کسی شوڑ سے اس نے تب نیند میں ہی آدھی نیند میں ہی جھوڑ ڈالا دماغ پر تو دیکھا کہ توتہ چلدار آتا مجھے باہر نکالو مجھے بچاؤ مجھے چاڑی آزادی مجھے چاڑی مختی اور دوڑ کے جب آیا تو دیکھا توتہ اس کی پیجڑے میں گھسا ہوا ہے اور پیجے کا دروازہ پر کھلا ہوا ہے اور دوڑا چلدار آتا یہ کسی چوٹے کی کتھا نہیں یہ ہم سب آپ سب کی کتھا ہے ہم نے رٹ لیا کہ ساتن مجھن بنتا نہیں اگر ہم نے ابھیاس کیا ہوتا نیمیت روپ سے جیسا مالک نے بتایا جیسا گروہ مراج نے بتایا تو کیا مزال ساتن مجھن نہ بنے میں اس بات کا گواہ ہو گروہ مراج کا روانی زندیش سناتا ہوں لیکن تھوڑی سی اپنی بات بھی کرنے میں تو آپ کی طرح ساندھران سا رکھتے ہیں دو ازار سات میں حضور کی کچھ موج ہوئی اس کے پرے یہ بتا دوں کہ میں جنم سے نامدہ نہیں میری باتا جی بھی شاید جنم سے یا بچکل سے نامدہ نہیں میرے پتا جی درو مراج کے ساندھ میں کاشی یگ میں آئے اور حضور نے کاشی یہ بھی کس ساری ذمہ داری ان کو دے دی ساری کا مطلب بڑی ذمہ داری ان کو دے دی اور اس کے بعد وہ ایسے جڑے ایسے جڑے بس ان کے ہی ہوکے رہ گیا ان کے ہی ہوکے رہ گیا تو گروہ مراج نے بشکن میں میرا نام رکھا ساتھ گروہ کہ پتا جی کو یہ اچھا نہیں رہی انہیں کہ یہ کوئی نام ہوتا ہے آج کے بچوں کا چکہ وہ نام داری نہیں دے تو لو نے میرا نام در دیا آنے بشکن میں میں کافی سبیں ان کے ساتھ بیتا جہاں پہ بہت سے پریمی ہیں بڑی پرانے پریمی بشکن سے میرے ساتھ کے جنل بھائی ان کو بھی حضور بہت مانتے ہیں اپنے پاس بچے کی طرح رکھتے تھے 1925 کا شاید شیاسی کا قابلہ تو نئی نئی گاڑی آئی تھی حضور کے پاس لال بین کی تو وہی چلاتے تھے اور مجھے اس بلٹ لے کر کے بھی تو اس بلٹ سے میں چلتا تھا اور اندر میں منت کے پاس منت کے بیارے در توڑا بڑا ہوا تو حضور نے کہا کہ اس انسان میں جاؤ جگت کی چیزیں سیکھو میں نے کہا حضور مجھے تو دنیا چھوڑ دینی ہے آپ کے ساتھ رہنا ہے تو مالک نے کہا کہ جب آپ آئے گا تب تمہیں کام دوں گا بڑی بہت کعادے ہیں دو ازار ساتھ میں مالک نے ممبئی میں شکاوت جی کے گھر مجھے بڑا عجیب سا احساس دیا بڑا بلکشہ بات ایسی ہے ایک پریمی ہے جو حضور کے بڑے قریبی گوابیر میں رہتے ہیں ان کا نام ہے بللہ جی انہیں پیارت سے سنلت پر خوبائی کہتے ہیں تو میں نے میری اس سے بھی تھوڑی خراب ہو گئی بڑے اچھے پریبار سے سمبند رکھتا ہوں لیکن وہ اس سے بھی تھوڑی اچھے نہیں حضور کو کیا ارپیت کروں حضور بمبئی آ رہے ہیں بہت دن رہیں گے یہ ویچار کر کے میں نے سونے کی پینل نہیں تو ان کو ارپیت کر دیں ان کے پاس جانا تھا دلاللہ جی ملکہ تو لیکن لیکن میں نے کہا حضور کے لئے کچھ تو ان کو لگا کہ ہرامو بھی لیکن آیا ہوں گا سونا چاندی ہوگا بڑا سا ڈبا تھا سندر سا تو وہ پکڑ کے لئے اندر حضور نے کہا کہا حضور یہ کچھ لے کر کیا آیا ہے حضور نے کہا کیا تو میں نے اندر باکولہ اس میں سے پین لگ لی دلاللہ جی کا چہرہ چھوٹا سا ہو گیا حضور نے دیکھا اس کو گھما پھرا کر کے تردبے میں سے ایک کتاب نکلی حضور نے کہا یہ کیا ہے تو میں نے کہا حضور گارنٹی کارٹ حضور نے کہا پین کا بھی گارنٹی کارٹ ہوتا ہے میں نے کہا جی حضور یہ بہت بڑا گارنٹ ہے اور یہ سب سونے کا ہے دلاللہ جی نے بڑا بتاؤ بتاؤ کیا سونے کا ہے تو میں نے کہا حضور یہ نب سونے کی ہے یہ اوپر پوچنے کا یہ جو داتوں کا حصہ ہے یہ سونے کا ہے یہ سونے کا ہے یہ سونے کا ہے نیسے سونے کا مالک نے گوھر سے دیکھا ہے اور لے کے رکھیا میں چلا آیا دو چار گھنٹے بیٹے ہوں گے میں سب سے بات کر رہا تھا نیچے بیٹھا ہوا تھا آج سل کے قرآنے سارے اپنے لوگ اپنے اس لئے کہ میں سب اپنے لگتے جب باپ پوچھتے ہو کہ کہاں جانا جائیے تو میں کہیں سوچتا ہوں کہیں بھی چلے جاؤ یہ سارے تو اپنے ہی ہیں پرایا اس میں ہے کون تو لوگ کہتے ہیں کہ سچا جھوٹا کون انہیں کہا سب سچے اگر کوئی جھوٹا ہوگا تو اپنے کرموں کو وہ جانے ہم سے کیا بتا ہم تو مالک کا نام لے رہے ہیں کوئی جھوٹا بھی آئے گا ہمیں تو مالک سے مطبط ہمیں تو مالک کی باپ اکڑنی ہے ان کے چانوں کی رجلی ان کے ندیشوں کا پالن کرنا ہے ہمیں پالن کرنا ہے تو میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر نیچے اور یہ بیبل بھائی دورتے ہوئے آئے بلے آرہے آپ یہاں بیٹھے ہو اور حضور کب سے آپ کو دون رہے ہیں ہم کو یاد ہونا شاہد ہے تو وہ مجھے لے کے گئے مالک کے پاس مالک نے تکیہ کے نیچے سے فین نکالی اور پھر بچو یہ تم واپس دے جاؤ میں سیحر گیا گھبرا گیا میں نے کہا آپ کا حضور کیا ناراضگی ہے کچھ گلتی ہو گئی چھوک ہو گئی وہ نے کہا نہیں چھوک کی بات نہیں ہے تم کو پتا نہیں ہے کہ میرے آس پاس کیسے رہے ہیں میں نے کہا ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں گولے ذکرہ لیں گے تو تم اپنی بات نہیں جاؤ اور اس کو میرا پساط سمجھ کر کے کسی ضروری کام میں جاؤ تو استعمال کر لینا میرا چہرہ اتر گیا میں نے کرماری کیا تو میں بہت جتن سے پیسے جمع کر کے آپ کے لئے لے کے آئے گا تو گولے کچھ اور نہیں آؤ تم اپنے کا حضور کیا لیا ہو تو وہ دن سوچتے رہے پھر انہوں نے ہاتھ دیکھا اور ہاتھ علاقے میں انہوں نے کہا دیکھتے ہوئے کہ جاؤ میرے لے تم ہیرے لیا ہو میں تھوڑا ہشکا کیونکہ ہیرے کے کاروپاہ سے جوڑا تو ہوا تھا لیکن اس کی ملی اچھی نہیں اس کی ملی بہت پیسے نہیں میں بے چین ہو گیا تو میں نے کہا حضور خانی ہیرے لے آؤں تو کچھ بنا لو تو گولے ہموٹی بنا لو تو میں نے کہا کس ناپ کے کس کے لیے حضور نے داری سہلائی اپنی وہ بولے کہ میں تو پہنتا نہیں ہوں کیونکہ چاندی کا چھلہ پہنتا ہوں لیکن آج کے بعد کیونکہ ہیرے پہنے گا ناپ دی میں نے یہ اموٹی جو ہاتھ میں پہنی تھی تب سے میں پہنے ہوا ہوں اس کو اس کو وہ ڈال کر کے ناپ لی اور چلا تو آیا جب نکلنے لگا تو مجھے نے کہا کب آو گے میں نے کہا حضور دیکھتے ہیں کلے شام تک لے آو گے عجیب بات ہے آپ سب صورت میں ہیں یا قوت سے ہیرے کا کام کرنے والے لوگ پھلے سوہیرہ چننا چھانٹنا اور اس کے بعد بنانا تو شام تک کیسے لیا ہوں میں نے کہا حضور کوشش کرتا ہوں کیونکہ حضور نے ایک بات بچکر میں بتائی تھی نہ کبھی اُلٹا سوچنا نہ کبھی اُلٹا کہنا یعنی کی نہ کبھی نکاراتمک سوچنا نہ کبھی نکاراتمک کہنا نہ نکاراتمک رہنا تو سکاراتمک میں نے ابھی سکاراتمک ہوگی کہا دیا کہ ٹھیک ہے حضور کوشش کرتا ہوں اب بے چاہیئے کہ میرے جیب میں پیسہ لی ہے جیب کھالی اور اس کو اثر بنے گا کیسے ایک کاریگر کو میں جانتا تو تھا بہت اچھا کاریگر تھا لیکن بہت نپڑے والا تھا بہت نپڑا کرتا تھا اس سے میں کہوں کہ رسل میں دے تو دوپرہ بیچ دن لگے گا اللہ بیچ دن لگے گا لیکن کوئی چارہ نہیں تھا میں نے یہ راستے میں سے ہی اس کو پہنچ کیا کہ راجن بابو پچھ کام ہے میرے بولو میں نے کہا ابھی میرے گرو مرا جائیں گے ویشو کے بہت بڑے آتما ہیں ان کی موڑ جیسی ہوئی کہ شام تک ایک موٹھی ہی دے کے آنا ہے اس نے بولا کہ ہیرے کی سائز کیا ہے تو میں نے کہا کہ ہم موٹھی میں رہیں گے ابھی ہیرہ دیکھنا پڑے گا لیکن ایک گھنٹے میں دے دوں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آدمی بیچتا ہوں تب بتا پا ہوں اب آگے کی بات بہت گوھر سے سنیے گا میں بازار میں پہنچا ہیرہ دیکھنے لگا ہیرہ پسند لائے گا بہت دیل سے ایک جاپانی میرے دیکھ رہا تھا وہ میرے پاس میں آیا کہ میں نے کتنا چاہیے کیا پریشان ہوئے کتنا پسندہ کیوں پوچھ رہے تو میں نے اسے ساری بات سچ سے بتا دی تب اس نے پڑیاں نکالی مسکراتے ہوئے وہ بلا چھانٹ لوگ میری آنکھ پھیل گئی چوڑی ہو گئی بڑے اچھے ہیرے تھے بیویس رہے ہوں گے کلر بھی نہیں رہا ہوگا یہ اس لئے بتا رہا ہوں گے یہاں بہت سہیر ہوگی کلرے کی تاروباری وہ سبت جائیں گے میں نے چل لیا تو میں نے پوچھا کتنے ہوئے وہ لگے تمہارا بجٹ کیا ہے میں نے کہا دیکھو آپ کو جو بھاو لگانا لگاؤ پر مجھے ڈیو شے مینے کا چاہیے وہ مشکر آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے دیڑھ لاکھ دے دینا میری آنکھیں پھیل گئی میرے حساب سے چال سے پانچ لاکھ روپے ہونا چاہیے تھا وہ کہہ رہا دیڑھ لاکھ دے دینا تو میں نے کہا لیکن یہ تو ہی دے کتنے پہا ہو تو اس نے کہا جب تو اتنی دیوانوں اور بستانوں کی طرح اپنے گروہ کی سیوہ کر سکتا ہے تو تو رکھ بھونے تو مجھے بھی گلنا چاہیے میری آنکھوں سے آنسو چھلک آئے ابھی بات یہاں نہیں یہاں سے شروع ہوگی میں نے اس کاریگر کے آدمی کو ہیرے دیئے اور آپس پہنچ کے بیٹھا ہی تھا کہ قریب گھنٹے وراغ وہ دل کے بعد میں اس کا پرون آیا کہ پرونی نیچے کھڑا ہے میں نے کہا ہاں مجھے پھل گیا تھا میں نے ہیرے دیئے بولے نہیں نہیں بنا کے بھیج دیئے ہیں نیچے بھونٹی لے کے کھڑا میں سکتے میں میں نے کیا کہہ رہا ہو تب وہ مسکر آیا مسکر آیا ہوگا ہلکے سے ہسا پھر زور سے تھاکا لگایا وہ تھاکا میری کانوں میں آنس تک گوجھ رہا ہے بولا کی تم عجوبے اور تمہارا گروہ الگیلا میں نے کہا مطلب بولے کہ کسی دوسرے کاریگر کی اے دوسرے کراہن کی دوسرے کشٹبر کی انگوٹھی اسی ناک کی اسی ہیرے کے سائز کی تو میں نے وہ کھانچا ریڈی تھا تو وہ ہیرے میں نے اس پہ جڑ دیئے اور پالیسر کے بھیج دیا میری آنکھیں چھلک اٹھی میں دوڑ کے نیچے گیا اس سے اموٹھی لی بہت سندر اموٹھی تھی میں پوٹتے پانتے ہوئے لوپر ٹرین پر لٹکے ہوئے بولی بولی پہنچا شیخ آور جی کے پر بزور کو دکھائی شسود دیکھتے رہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پینا دو ان کی آنٹوں میں پہلے چھلک ہوا کرتا تھا اموٹھے میں آپ نے دیکھا ہوگا شام ہو چونگی تھی وہ سوج گیا تھا سوج گیا تھا تو آشرب میں ایک کھڑکا رہتا تھا ابھی بھی رہتا ہے راجو دانس کا ہے راجو کشوہا تھا آبا چلاتا ہے تو وہ کب لے کے آنے لگا پانی اور سابن تو حضور نے منع کر دیا ہم بلا کہ نہیں اس بچے کو دیتو مجھے کہا نکالو بڑی میناس سے کشک کش سے حضور کا چھلہ نکالا کرتے ہوئے کہ کہیں ان کو چھوٹ نہ کہنچے پر وہ ہم اٹھی پینا دی حضور ایسے دیکھنے لگے بہت دیر تک دیکھتے رہے بلے آج تک میں نے کسی کا ہیرہ نہیں پینا دینا تو بہت لوگوں نے چاہا جاؤ تم ہیرہ بن جاؤ جاؤ تم ہیرہ بن جاؤ پھر یہ کچھ سمسیائیں دیں کچھ مقدمے تھے تو میں نے کہا حضور یہ سمسیائیں کوئی ختم ہو جائے گی بس ابھی ایک نیتہ مجھے پریشان کرتا تھا تو میں نے کہا حضور یہ نیتہ پریشان کرتا ہے بولے کون سے نیتہ تمہارا پیٹس ہوئیں گے سب تمہارے چیلے بن جائیں گے اور بھی جو کچھ میں کہتا رہا حضور نے کہا یہ ہو جائے گا کوئی ہو جائے گا جب میں جاننے لگا تو حضور نے بلایا اللہ دیوار کے طرف گھو کر کے بیٹھ جاؤ اور بجن کرو بجن کرو میں بیٹھ گیا بیٹھا رہا مجھے پتہ نہیں کتنا سمیہ بیتا مجھے ہلا کے اٹھایا گیا تو دیکھا بہت سے لوگ کھڑے گئے اور دیسے میں پڑھتا لوگ نے جور سے کہا جائے گردے کھڑکی سے باہر کھڑیوش نہیں آ رہی گی میں حیران رہ گیا کہ صدیرہ ہو چکا مجھے پتہ دیکھا بلاہ بے گن پھٹے بولے آپ آج کے بعد تم اگلا پچھلا سب دیکھ لوگے لوگوں کی مدد کرنا جنہیں اب بیعاث کرنے میں دیکھتا تھوں ان کے مدد آپ سب میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کے بعد سے مہرباروں میں موشوائن بکھنے لگا اور ساری موشوائنیاں سچ کھنے لگی میرا کچھ تھانی یہاں پر ندین جی بیٹھے ہیں ان کی مدد سے میں ان کی کمپنی میں آ رہا ہوں سب ٹھیک چل رہا تھا ساتھ مئی دوہ جار بارک کو حضور گڑگاؤں گئے تھے اس کے بعد میدانتہ چلے گئے تو پہلے سے ایٹھی اسپتال گئے سیٹھی اسپتال پہلے گئے تو اس کے ایک دن پہلے حضور نے مجھے بلایا دو دن پہلے بلایا قبل وہ ایک دن پہلے گئے چھے تاریخ کو میں اور ندین جی ندین جی اور میرے مند میں کچھ بیچار چلتا تھا ان کے جاننے والے ایک بہت بڑی غایت تھے وہ سیدھا نہیں جانتے تھے ان کے مطر کے رشتے میں تو یہ اچھا ہوئی کہ ان کی بجن کے سیدھی بنائی جائے بہت بڑی غایت تھے یہاں سے نام کیا لوں آپ سب جانتے ہیں آپ بے سے بہت 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 ہے تو ہم نے وہاں پہنچے حضور جزار کر رہے تھے یہ سب آدیش ان سے لیا ان سے کہا کہ حضور چاہتے کہ سیدھی نہیں کر جائے بلے نکال دو بہت اچھا بلے حضور سنگیٹ ڈال دیں بلے ڈال دو بلے حضور اس کی کالر ٹون بن سکتی ہے یہ جو آپ سنتے ہو بابا جی کا کہنا ہے شاکار ہی رہنا ہے ایک بڑے سنگر کی آواز میں یہ تب بنائی گئے حضور نے کہا کہ اچھا یہ کیسے ہوگا میں نے حضور کوئی پون کرے گا تب اس میں سے جائے گل دو آئے گا آپ کے سندیش آئیں گے یہ بجے کا بابا جی کا کہنا ہے شاکار ہی رہنا ہے حضور نے کہا اچھا یہ ہو سکتا میں نے کہا جی حضور اب اس کے بعد آپ کو سا بھاوک ہو جائیں گے تو میں نے کہا جی حضور بلے سمجھ کتنا لگے گا میں نے کہا حضور کم سے کم تین میں نہ لگے گا حضور نے کہا اوہ تب تو بڑی دیر ہو جائے گا تب تو بڑی دیر ہو جائے گا مجھے سمجھ بنی آیا کہ مجھ سے وہ نے کہا کہ تم پشچی میں کام کرو سب چھوڑو تم پشچی میں کام کرو اور جب تمہیں کوئی بلائے تو اس کے پاس چلے جانا تو اس کے ساتھ اس کو کچھ بنا دینا ساتھ مجھنگا لینا جس کو دیکھتا تو تو اس کو کچھ سنا دینا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کر میں نے کہا حضور ایسی کیسی کیا بات کر رہے ہیں پشچن پہ آنی بمبئی میں تو بمبئی کہا ہوں اب پشچن کیا ہوتا ہے پھر حضور نے کہا کہ بچوں اپنی بار آنا تو یہ ناپ چینوں کی مطلب ہے میں نے کہا حضور تو اس سے بڑی دانا پڑی پھر ابھی اس میں بہت وقت ہے اتنا کہہ کر رلاس ہو گئے حضور کہ داڑی سہلائی ہے پھر مجھے کچھ کہا اب وہ یہاں سے کہہ نہیں سکتا کہ اپنی بروس سے آپ کو بتاؤں گا کبھی لیکن منج سے کہہ نہیں سکتا پھر انہوں نے مجھے بہت بھاوک ہو کر دیکھا مجھے پھر پاس بلایا سر سے لیا تو انہوں نے کہا کہ سب چھوڑ دو کیا کرو گا تو انہوں نے کہا جی حضور کہتو دیا اور جیسے ہی ان سے بدانی من بھاوک ہو گیا بہت دیر کر دیکھتے رہے مجھے میں بھی ان کو دیکھتا رہا ہم لوگ لتن جی اور مہدنلی آگئے رات کو دیر یاد ہوگے جی گھر پہنچے ہوں گے دیر سے سوئے صبح قریب ساتھ پونے ساتھ یا اٹھ یا نو یاد نہیں ٹھکسے پنکرچی کا کونہ آئے آشتر تھے بھائی صاحب جلدی چلے آئے گے میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا بلے مالک کی طرق ٹھیک ہے مالک کی طرق ٹھیک ہے میں نے اور وہوں سے بات کی کسی نے کچھ ٹھیک سے بتایا گیا گڑگاؤں میں مندون جی رہتے ہیں پھر نام بھول گاؤں بھی آدھا جائے گا شباستو جی جو اب نہیں رہے ان سے بات کی اب تب یہ پوری گراب ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی بات کو آپ لوگ سمجھئے میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس دن میں جانے کی سوچ ہی رہا تھا شام ہو گئی نفید جی نے کہا کہ آپ کو چلے جانا چاہیے انہوں نے ہی ٹکٹ کر آیا ان کو یاد نہیں ہوگا اور میں جللی آ گیا دوسرے تیمیلانتہ میں ان کو لیا رہا ہے گیا کسی کو جانی کے نمتی نہیں کیا پھر میں گیا کچھ جان پہچان بھی تصویر بھی کچھی لیکن من گسلت ہوتا ہے اس ٹکٹہ کو نہیں چھوڑتا ہوں جو لوگ مطرہ میں اس سمیں منچ پر تھے جب اب انہی کی تیاری چل رہی تھی سب کو یاد ہوگا کہ اس میں پچاس دن میں ہی کاف مانگا پچاس دن میں پس ہی یہ ٹکٹ رہے گئے سب کے ہم سب کے میں بھی پسینے سے رکھتا تھا جو لوگ آپ میں سے رہے ہوں گے وہ بھی بہت پسینے پسینے رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو آدھی آئی جیسے ہی دے کو نیچے گاڑی میں رکھا گیا جو 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 آدھی آئی جو لوگ آس پاس دنے والے جو اس مہا پرشت کو منش سمجھتے تھے جو 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 پر آپ لوگوں کو کیا بتا ہوں یہ جنا بنائی اور میں امریکہ چلا گیا جب میں امریکہ کیا تو میں م divide سے دو کی لوگوں کو جانتا تھا تھی چار انہوں کو تھی بھی تو میرے ستاد اور دو میرے محط ایک دو نوم کیا رکھا ملکھ اس کے بعد پھر ان میں سے کسی کیا نہیں گیا بغاج عالم یہ ہے کہ ویدیشوں میں بہت ساتھ نئے پریمی ویدیشوں اور بھارت یہ نئے پریمیوں کے سنکھا ملا لی جائے جنہیں گروہ مراز کو بس طور روح سے نہیں دیکھا تو دس لاکھ سے زیادہ دس لاکھ سے زیادہ ایسی ایسی جتنائیں ہیں کہ ابھی آپ سبب پڑھیں گے دو ہزار چودہ یار پندر میں میں پہلی بار آفٹریلیا گیا وہاں کے ملون شہر میں پہنچا کچھ باروں پر لکھتا تھا تو وہ گارتے ہیں تو وہاں سے وہاں پر مجھے یہاں سے رمبری سے پور آیا کہ کچھ لوگوں نے میر دیکھی ہے جو آفٹریلیا میں رہتے ہیں ہم نے بتایا ہے کہ آپ ملون میں ہیں وہ بھی بڑی ہیں تو کیا آپ مجھے ملنا چاہیں گے میں پہنچا تھا انتیس مئی کو تیس کتیس ایک مجھے دو کو وہاں سے نکرنا تھا یا انتیس تیس کتیس ایک کو مجھے وہاں سے نکرنا تھا وہاں سے سنگا پور آنا تھا یہ بچہ یہاں پر دشان پیٹھا ہے یہ داریل ہے یہ سنگا پور بھی رہتا تھا بہت لوگ آگئے ہیں یہاں نوشاری کے پیش بیوی نمبر پیوی تو نہیں تھے وہ سنگی نہیں تھے نئے لوگ سودت کے پیش لوگ آگئے پھر ایسا ہوا کہ دو سے دن اور لوگ آگئے تیس سے دن اور جاتا لوگ آگئے تب مجھے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ اور دن ہو جائیں تو آپ کے گروہ مراز کا سندیش ملا اچھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور دنوں کا ناکھ ہوتے کچھ اور دنوں کو پرستہ فائدہ ہو تو میں کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں رکھ دیا اور ٹکٹ میں نے گیارہ جون کی رات کا بنایا یعنی بارہ جون کو مجھے صبح صبح ایک بجے نکلنا تھا سنگا پھول کے ایک دنی سنجے پٹے صورت کئی ہیں لیکن ان سے دوبارہ سے ملاقات نہیں ہو پائی بات کر بات چیز پھوکی دے انہوں نے مجھے کہا اگر آپ کو تکلیق نہ ہو تو میں آپ کو روپر میں دو بجے لے لیتا ہوں آپ میرے گھر آ جائے اور یہاں پہ بوجر کر کے ہم لوگ شاہ کھاری ہیں اور آپ نہیں ہاتھے نہیں ہیں تو آپ یہاں آپ کو ہمارے ساتھ مجھل کر لیں اور میں آپ کو ائرپورٹ چھوڑ ہوں گا میں نے کہا چھوڑا کوئی بکٹ نہیں میں ان کے ساتھ ان کے گاڑی میں ویڑھ گیا شاہد کے چار سڑی شاہد بجھ رہے تھے تب انہوں نے بتایا کہ ان کے بچے کا جلد دن آنے والا ہے بڑھ دے اگر آپ اور رکھ جاتے تو رکھا ہوتا میں نے کہا پہلے کہتے تو رکھ جاتا پہلے کہتے تو رکھ جاتا پھر مجھے لیلہ کی جلد دیں ہم لوگ بارتی لوگ ہیں جو ساماجک سنسکار ہمارے کسی کا جلد دیں ہو تو سوچ دیا جا جا ہے تو جو بار کچھ مٹھائی میں نے کہا مجھے کچھ شاہ کھاری چاکلٹ چاہیے اس میں انڈے اور دینا ہوں مجھے مل جائے انہوں نے کاری کرتے کچھ شورت کے پاس اور میں ہم لوگ اندر گئے جیسے ہی میں اندر دوشت ہوا ایک آرہ دورتی بھی آئی سامنے ایک آنچہ تھا بیادہ وہ گھوم کر کے آئی ہم لوگ ایسے جا رہے تھے اور وہ ہاتھیں بھروکی سنجھے بھائی نے کہا جی کہیے اسے دوست کار کیا اور اس نے پوچھا انگرے سے پوچھا کہ یہ سادو کیا بھارت سا ہے تو انہیں کہا ہاں ایسے سادو بھارت سا ہی ہوتے ہیں تب میں لال کپڑے پیٹا تھا ہم کی حضور نے کہا تھا جی لال اور سکیت پیرا جب لال اور سکیت ہو جاؤ تو تب ہی لال کبھی سکیت آج بھی جب اپنے ہاں بیٹھتا ہوں جو لوگ جانتے ہیں لال کہتا ہوں اور جواب لوگوں کو بھی چاہتا ہوں کو سکیت طرح کر رہتا ہوں بھارت سکیت آج بھارت سکیت اور لوگوں کو پریمیوں کو اجیب لگتا ہے یہ لال لال کپڑے پیٹا جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ تو ایسے سادو بھارت پر ہی ہوتے تب اس نے کہا کہ یہ جہاں رہتے ہیں وہاں پانی ہے تب ان کو لگا کچھ لکھ سے دیکھا ہوگا بلے کہ ہاں یہ کن بھی یہ رہتے ہیں وہاں پانی ہے تب اس نے پوچھا گیا کسی کمپنی میں کام کرتا اور وہ چونک ہے وہ چونک ہے اور میں بھی چونک کچھ اس کو کیسے پتا کرتا کسی کمپنی میں کام کرتا ہے ان کو پتا دییا تو انہوں نے اس نے کہا کہ وہی آنوگیٹنی پرست کرتے کہ تو آپ دیکھتے ہیں بات نہیں شکل جانبہ جاتے تب اس طرف پڑی بلے یہ سادو اور اس کا گروہ میرے سکنے میں سارے ساتھ سال سے آتے ہیں میرے آنکھیں چھوڑی ہو گئی انہیں کہا میں بولا نہیں ہوں جو سفیہ سفیہ پیٹھتے ہیں وہ میں نے گروہ مراج کی تصویف اٹھائی اسے سر سے دھگایا بولا یہ تو میرے سکنے میں بار بار آتے ہیں آپ کو پتا نہیں کہ انہوں نے میرے کتنی مدد دی میری بیٹی کی شادی بھی نہیں ہوگی میں نے شادی کرائی بچے ہونے میں تکنی کی بچے ہوئے میرے پتنے سمت قراب ہو گئے پھر وہ مدد ہو گئے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا یہ بچہ تو اسے انتیس مئی سے گیارہ جون کے پیچھ میں جہن پر تین سے پانچ بجھے کے دیوش میں مرے گا تب سے ریعہ ہو جاتی ہیں مرے ہونٹ سوک گئے کیونکہ اس دن آخری دن کا گیارہ جون تھی اور سمت کونے پانچ بجھے رہے تھے تین سے پانچ کار سامن تھا میں نے جیس سے موبائل میں کار لی اور روح کے تصویف اٹھائی مرے یس یہ میرے مادی ہے یہی تو ہیں یہی میں بھاوت ہو گیا ابھی ابھی پچھلے برس میں امریکہ کے جی اف کے جانس کریڈی ائر پورٹ سے نور پیرل میں کسی فلائٹ پکڑی اور وہاں سے جانا تھا میرے ایجنٹ نے بہت لنگی فلائٹ دے دی تھی اور میں ائر پورٹ پہ کھڑا ہو گا جو اس کو ڈانٹ رہا تھا یا تم نے کیسی فلائٹ دے دی میں اتنی دیو سے پٹک رہا ہوں چالیس پچاس گھنٹے میں ہیسے پہنچوں گا میرے پاس مجھے پیشے سے کسی نے ہوا میں نے مڑھ کے دیتا ایک انویس پریوار تھا بہت لگا مجھے پڑی اور مجھے پیسٹ سال کے رہیے ہوگی اور پکی اس کا ساتھ اس آتیس سال پہا ہوگا بچے تھے کوئی آر سالے اور چار سال کو ہر چھو 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 چھویں کھڑھ کر چھو چھو چھوو اس نے مجھے مستانٹ کیا ہاتھ پچک میری راری بڑھ چکھو ڈاڑھی جاری قصہ سناؤں گا اور پھر جہاں مہدن کی بات پہتا ہے اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آج ملنے کے لئے کہا تھا میں نے کہا می یعنی میں تب تب تو میں جان گیا تھا اس روز کٹنائے میں ساتھ ہوا کرتی تھی میں نے جیب سے حضور کی تذویر لکھائی اور پھر مجھے نے کہا یہ میرے گروہ میں نے کہا یہ مجھے بلتے یہ مجھے بلتے میں اس سے دیشنے لگا پھر اس نے کہا انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے بھوچنے کے لئے مجھے یہ کتھ کٹ ہوتی ہے کہ مجھے کچھ سکیپو ساونڈ سنائی گی تھی کہ اب نہیں آواز آتی ہے یعنی وہ پیل بانسلی کی بات کر رہی تھا تو چرچہ ہوئی اور کر میں نے ایک اناؤنشن سننے لگا تھا فلائٹ کا اناؤنشنٹ ہو رہا تھا میں وہ سننے لگا پھر موڑ کے لگا تو یہ دونوں گا ہے تو یہ خدا دیکھ نہیں چلی رہا ابھی ابھی ایک بات ہے میں چال دینے پھر امریکہ میں تھا شکاگو ایک شہر ہے بڑا کوشتو لگتا میں وہاں پر میشیگن لیک ہے بہت تھنڈی جگہ ہے ہوا بہت دیکھ چلتی ہے چھوٹتی ہے وہاں پر تاکمان زیرو کی آس پاس ہمیشہ آکھ سر رہتا ہے اور تھنڈ میں مائنس چالیس پچاس ہو جاتا ہے ابھی چالیس پٹالیس چلا جاتا مائنس میں بیٹھا ہوا تھا ایک ہنگوی غرب آیا آپ چونک جائیں گے میرے پاس پوٹو ہے اس نے نمبر بھی ہے پر وہ نمبر لگ لیا اس نے کہا جے دوڑ دے میں نے کہا جے دوڑ دے اس نے کہا کوئی دکتت بھی ہوئی میں نے کہا دی کوئی دکتت نہیں ہوئی تو اس کا تات پر یہ تھا کہ گروہ جی نے کہا ہے کہ کوئی دکتوں کو آپ بتائیں آپ سے یہ ہی ہوئی ہیں اوپر نا میں نے کہا گروہ جی نے کہا ہے میں نے کون سے گروہ اور اس نے کہا کہ مائنس میں نے پھر سے ترل جیب سے مبائل نکالا ہوئی اور میں نے کہا یہ ہے تو ہسا ہے میں نے کہا کہاں ہیں مجھے کے لیے چلو تو دوستور آئے ہیں اور اس نے کہا کہ آپ کو بہتر بتائیں کہاں ہے میں نے اس کو پکڑ لیا میں نے کہا نہیں مجھے لے چکے تو یہ آپ کو بتائیں کہاں میں لیں گرفت کیسے لیں بہت دیر بعد ہوئی اس سے اس نے مجھے گلے لگایا اور سمجھانے کی کوشش کی لیجیت مت کرو آپ کو سب جانتے ہو تو مجھے لگا کہاں میں جو جانتا ہوں نہاں کہ میں جس کر رہا ہوں اس آنانی فرد کٹا کو میں اس کو ٹھول رہا ہوں جبکہ تو پورے پشش کو دکھرا ہوا ہے آپ یہاں صورت میں اور بھارت میں بیٹھ کر کے آپ جے گردیو کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے جے گردیو کر رہا ہے میں جب یہ بات بتا رہا ہوں بہت سے باتیں ہیں ازادہ کہوں گا تو تو پڑھوں گا اس سے پھر نہیں کہنا چاہتا ہوں کہانی سناؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی آج خطف بڑا شب ہے میں سے شب ہوتا پھر کہاں سو باؤں لیکن یہ بات سبجھے نا کہ گروہ مراج تھے گروہ مراج ہیں اور گروہ مراج ہیں گروہ مراج ہیں کبھی نہیں زور کو سچ پت بناتا ہے میں تو نہیں مانتا میں نہیں مانتا آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ان کی شکل ایسی ہو گئی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو شکل گروہ مراج سے ہو گئی میں نے کہا دیکھو میں تو کبھڑے ویسے پہنٹا نہیں میں تو کرتا پہنٹا ہوں اندر ٹی شرٹ نہیں چلوں گی الگ ترکی ہے جو بٹا الگ ترکا ہے لیکن ہاں گروہ مراج کہتے ہیں کہ جو بھوٹ کو پوچھتا ہے بھوٹ ہو جاتا ہے جو پیت کو پوچھتا ہے وہ پیت ہو جاتا ہے جو دیوی کو پوچھتا ہو دیوی اور جو دیوتا کو پوچھتا ہو دیتا ہو جاتا ہے میں ہر پل اپنے مرشد کی اپنے گروہ کی سانسیں رہتا ہوں یہ سانسیں جی میری نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے پیچھے وہ کھڑے نظر آتے ہوں میں تو ان کی اپسکتی ہزاروں لاکھوں بار اور دے بار پل پل محسوس کرتا ہوں کہ یہاں اپنی موجہ سے نہیں آیا میں جو کچھ بھی سراتا ہوں جو کچھ بھی کہتا ہوں مصرح اپنے مالک کی بار میرے حضور کی بار میں کوئی گروہ نہیں ہوں میں تو زبنا ہوں نازیس ہوں چردہ با سمجھ دو روشتی دکھائی پڑھ دیا کوئی روشتی ادھار کی یہ روشتی صورت سے آتی ہے اب میرا صورت میرا مالک ہے دیکھو یہ مندشہ ابران موڑے یہ مانوکن گروہ مراج نے جتایا کہ بہت تنبول کچھ باتیں کرتا ہوں آپ سب کو دکھتی ہو کہ یہ سکرام بجل ملتا ہے تو سنو آنچ حضور نے آپ کو تین چیزیں بتائیں سو میٹر قیام اور بجل کہ کیا سمجھتے ہو آپ اکمالہ لیتے ہو چیزیں بتائیں کرتا ہوں آپ اکمالہ لیتے ہو بکڑتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو یہ کیا ہے یہ کیا ہے اسےeezہ نہ کرتا ہے اسے اچھا نہ کرتا ہے اسے اچھا نہ کرتا ہے اسے لینے کرتے مفت پر جانتے ہو چاہتے ہو جب آپ جائے گردیو بجتے ہو جائے گردیو جختتے ہو جائے گردیو سنوصد قیام تو اس جائے گردیو کی روم روم میں آپ اس پر بھونے خ atenção اور آپ کے ہر مجھل جائے گردیو کی جھنکہ رہنون سائے وہ ترنگیں اٹھنی چاہیے ان کے چرنم میں گھٹ چاہتا ہے لگتے تو سنرل میں پانچ گھنٹے ہیں کس میں دھوتا ہے کس سے دھوتا ہے جب تک آپ ترنگ کر کے ان کے چرنم میں بچ کر کے انہیں اپنی آتی اور جاتی سانسوں میں محسوس کروں گے سوبرد ہوگا تو جب سوبرد نہیں ہوگا تو بھیان کر سکتا ہے کیونکہ سوبرد کی بنیاد تو ہی دھیان پڑا ہے اور دھیان کی بنیاد تو بجر جو بھیانس لیے وہ جانتے ہیں یہ ایک سمیں ایسا دیائے گا آپ کے بھیانس میں ساتھنا میں کہ بھیان بجر سوبرد سب ایک ہو جائے گا حضور نے کہا کہ ایک مالا کر لینا ایک مالا یہ ایک مالا یہ ایک مالا یہ لیکن دھیان لکھنا جب تک تمہاری ہر آتی جاتی سانس سے اور نام نل نکلیں گے پھر بات پڑی گی انہم تو جنگوں کا کچھنا تم اٹھائے پھر بہے نجانے کیا کیا کرن کرتی ہے آپ آئے اور ابھی بھی کرتے رہتے ہیں نجانے کیسے یہ کری گرم ہے کوئی جلرتا ہے گرم میں مدد کی باتیں کرتے ہیں اس کی باتیں اس کی باتیں کنٹے ہوتی گے یا کس کے لوگ بڑھے ہیں آپ اس یادہ لوگ یا تو گرم میں سب کیا شام کی کیوں اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تبھی نہیں بزورتہ سندیش انتہ سنتیس سندیش ان کی واجی کو جب نہ پکرتا تو تو ماتنی جاتی تو ہو نہیں آپ اس ربو کا انش آپ بیچ سے ہوتا لے جائے وہ شرطوں کی دور چھوڑنی ہوئی آپ نہیں چھوڑ دی آپ پکڑتی ہیں آپ پکڑنی جائے اور بہانے کیا بناتے ہو اس عادل رجل ہوتا لیے کتنا کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں دیکھو جو دودھ کے کرتے ہیں یہ ایسا مال لیتے ہیں یہ دشت کا مال ہے یہ پریت کا مال ہے یہ آپ کا ذلیہ ہے اور دودھ کے جاتے ہیں جب آپ تڑپ کے قصد کے ساتھ آنے اتروں گے جب آپ کی بہتر تک تک ذریعہ کا ویدنا کا سر لکھ ہو دے گا کچھ پکار میں آپ کی آنکھوں سے بار بار آنسو لب ٹکیں گے اصلی نقلی نہیں دکھا رہے گئے ہیں تک تک آپ سازمہ کی افراتیں اچائیوں کو حاصل لکھیں یہ مدف شرمی بہت خیمتی ہے بہت دوبارہ آپ کو جانے کب دلے گا ایک چکا یاد آگے بہت بہت سناتا ہوں خود کو سناتا ہوں بہت بڑی پرانی ہیں گوٹم بند کشکرک شان کو چکا تھا انتی کارک بند کے تیاری چل رہی تھی اور ان کے سارے پھریگی مون ہو کر بیٹھے ہوئے سوا آنند آنند بندے کے چچیرے بھائی دے لیے سوچے بھی دے اور گوٹم بودے سے سال پڑے سال پڑے سال پڑے اچھت کار کر بلاک کر رہے بھکا پڑ کر رہے سینہ پیٹ پیٹ کر رہے گوٹم بودے کی بیٹھ پار رہی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں اور کس سے وہ ملے کی کس سے نہیں ملے گے یہ وہی ٹائٹ کرتے ہیں تو بہت سے گوٹم سوچنٹ نہیں ہوئی جب آپ ہر شب پہ جاتے تھے کوئی آپ کو درشن نہ کرائے تو آپ کر جاتے تھے آپ گستے کے اندر تو دعویٰ سے بیٹھا جاتی آپ کو روکتا تھا تو آپ کا موٹ کرام ہو جاتا تھا آپ جگلہ کرتے تھے ہوتا تھا تو بس ایسے آج شب میں جاتا تھا اس کے شکروں یہاں سے بیٹھ ہوں وہ صلی اللہ صلی اللہ کے بلاک کر رہے تھے چھاتی پیٹھ پیٹھ کرو رہے تھے پھولی در راشت کے لکانی موں جڑا کر کے حسائل تھے ایک اردی کاری کی شدہ رہا گیا اور وہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے اس میں سکتے ہیں کتنے نصیب کا ماملہ صاحب کا پریوار کے سکتے ہیں آپ ان کے نصیب بھی رہے اور آپ اس ساتھ ہوگے کیا بھول رہے آپ گروہ کے بچر جو جیو آتما نہ پیدا ہوتی ہے نہ پڑھتی ہے وہ تو تھی اور رہے کی کیا آپ نے سوچ ہوئے یہ برگے ارے بھئی آپ نے کبھی سادنا کی ہوتی جو آپ سوچ پاتے تھے آپ نے ایک سادنا کی نہیں کیا آپ کے کے اوڑا جیوٹ میں رہے گئے آنند روتے 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 پچھ کی آرہی وہ انہوں نے کہا سنو آسان مرکس ہمارے جیسا یہ پروچر میں چھے رکھا کر سکتا میں اس لئے تو روح نیراز کی میں نے سادن کیا وزن کیا یاد گروہ زندہ نے یا مر گئی آسما آجا تھے یا امر ہے مرتی ہے تو مر ہی جائے کس نے دے گا ہے میں تو اپنی پوٹی ہوئی کس پتے تھا ارکو کھرکو ارنکو جنگوں کے بعد مجھے ایک اوسر ملا تھا اپنے سکھ گروہ کے تسادے پا کر اس کے چرموں کی دور سکھ پہ لگا کر ان کی انہی پھان کر میں اس جیور مرڑ کی چکر سے باہر نکل جاتا ہوں لیکن میں نے تو اس اجمول پل کو پاکے ہی جوانے آپ کہے کرو یہ آپ کو کیا بننا ہے وہ تو چانے آپ سب کو یہ اوسر ملا اور آپ نے کیا کیا میرے بیٹی کی شادی کرا دو بابا بیٹی کی شادی کرا دو بابا بیٹے کا طلاق کرا دو بابا پہلے کہے شادی کرا دو پھر اپنے من سے شادی کر دیا آپ نے بنا کچھ سے اور نے کہا کچھ آپ نے کر دو چیئے اور پھر اسی کی شادی میں تو بابا طلاق کرا دو بابا طلاق کرا دو میں نے اسے کام کرتے تو مجھے نہیں ہوئی لاتا آج نہیں لکر بابا دن دے برکت نہیں کھتے پر کھتوں کر لے تھے میں بہت امیر آدمی ہوں اس کے لئے کی برمہ سن بہت ہے میں بہت امی ہوں اس لئے میری جرمت نے گوش کر یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں دیکھو اصلی بات یہ ہے کہ آپ چھوڑا سا فیانس کر آج ہم سے یہاں پر بیٹھ کر چھوڑا سا فیانس کر جاتا نہیں ہے کھنٹا بڑا سکتے در آپ سب نے یہ بھیان کے لئے بڑی ضرورت ہے میں بھی ایسے سب سے دیکھا کرتا ہوں آپ سے مظر دیکھا کرتا میں تو کچھ چاہتے نہ کھایا پر آپ نے یہ کرتا ہے آج ہم دیکھو یہاں جس میں دو بیٹھے ہیں آج میں بہت دور چاہوں اور پر چلا جاؤں گا میں کچھ آپ سے ماننا چاہتا ہوں اتنے مالی کی آپ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہو مجھے کچھ سیوہ دیکھو مجھے تیرے دنی اس بھیان کے لئے دیکھو شاندہ بنانے کے لئے اس پہ کام بہت ضرورہ پڑا آپ سعیوب نہیں کروگی تو کیسے ہو آپ سب سے تری ہاتھ چھوڑ کر گزاری سے ہیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کم سے کم سب سے چھوڑی نور پانچ سو روپے کی آج ہاں جب آگے ہیں اور آپ نے جو بھی سیوہ دی ہے یہ سب میں لے کے جانے والا نہیں یہ سب یہی پر مجھے دعا سے پچھنے چاہتے ہیں میرے پاس تو میرا مالک ہے اور مالک کے بندے ہیں میرے پاس کہ میں نے مالک کے بندے کہے وہیں بندہ جبرا گیا ہے میرے نام لے لے میرے پاس تو مالک ہے تو مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں میں تو کوئی سیوہ ہوا لیتا نہیں جو جہاں دیا جاتا ہے پوشش کرتا ہوں کہ وہاں کے سنگلت کو لے جو نہیں دے پاتا ان کے کام میں فرص کر لیتا ہے تو مجھے آپ کے کمی پیسے کے ضرورت نہیں لیکن سیوہ تمہیں چاہتا ہے اس سے تو جو پورا کرتا ہے تو آج آپ سے اگوارہ کر دو یہ کم سے کم پانچ سو روپے آج نہ ہو جیس میں پانچ سو روپے ایک ہفتے کے بعد آتے دیتے جاتا ہے پھر کم سے کم اور جس کے سامر پر زیادہ ہے تو زیادہ ہوگی یہ نہیں کہ پانچ سو کا کہا گیا ہے جو معلوم ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ نے پانچ سو کا عادیش دیا تو ہم نے پانچ سو کا عادیش پورا کرتا ہے آپ ایسا کی کارنامے کرتے ہیں تو آج ایسا آج ایس کا نام لے کر دیئے ہیں اس میں کچھ بھی بغالت نہیں تو وہ پانچ سو روپے کیلئے نہیں کہا جاتا ہے یہ آج ایس نہیں ہے یہ نیویدن ہے میں کون ہوتا ہوں آج ایس دینے والا؟ میں تو آج ایسا ہوں میں تو آج ایسا ہوں میں تو کچھ بھی مال لیں لیکن آپ کے لئے تو میں آج ایسا ہوں یہ آج یہاں جتنے لوگ بڑھ رہے ہیں بینہ سیوہ دیئے کوئی نہیں جائے سیوہ نہ لیں وہ آج بیسے نہیں ہو تو سیوہ کا سنتر دلے کے جانا یہ پورا کہتے ہیں یہ آپ کے لئے تو ہے آپ آنا میں وہ یہاں پر مالک سے پراتنا کر کے وہ کر کے جا رہا ہوں یہاں بیٹنے والا اگر نیابی گروہ سے شے منہ بجل کر لے گا تو اس کا کام ہو جائے یہ بات کہنے کے لئے نہیں ہے آج ابھی آپ لو بجل پر بیٹھیں گے اور کہاں تو بیٹھیں گے اس کے بعد آپ پھر جانا تو آپ کو حضور کی موت سمجھنا جائے حضور کی ساری موت سمجھنا جائے اور دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں درگے کی جوٹ پرات دعوی سے پہلی بات پسر اپنے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہاں جاؤں کی وہاں جاؤں کی آپ کی پاس آؤں میں نے کہاں میرے پاس اس مطابع کا سمجھ نہیں ہے تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے کیا تم کو تو اس مالک کا سستہ نہیں ملا تمہارا گروہ یہ ہے اللہ میں بروش ہے کیا آئین نے کہا تھا کہ تم گروہ بدل لو کیا کرنے بھی کارنا یہ کیا کیا تم نہیں کیا آئین نے کہاں کہ تم یہاں بہا جائے اور جو بات سمجھ مائی آ رہی ہے گوھر کو سرنا بے ساتھ بیٹھ کو سروں میں بتاتا ہوں کیا لیکن ہاں سارے اپنے لوگ ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے کی ہو سچے میں نے کہا سچے کیونکہ مالک کا نام پارس پتر ہے اگر وہ دعا ہوں گے تو آج ملکہ سنا ہو جائے نہیں تو وہ اپنے کار کو جس سے جا ہو جانا آپ کو اس سے کیا ملک ہے تو کسی کی ملدہ ملک ہے حضور نے بار بار کہا کسی کی ملدہ ملک ہے اگر کو صحیح ہے تو بڑی اچھی بات ہے غلط ہے کہ وہ جانے آپ کو ہوں گے غلط ہو تو وہ جانے لیکن اچھی بات کہاں سے نکھی دوسرے سن رہا ہوں کیا دیکھتے ہیں پہی سے بھی سن رہا ہوں کوئی حرص ہے بڑ جانا تو صرف اپنے جیدہ ہیں آپ یہاں بے کاشی جلے گئے اے ادھا چلے گئے اتر چلے گئے لیکن اپنے بیتر یا نہ اترے مانو آگا کہ جیتی باری تو بھار چاہتے ہیں تو یہ ایک چیز بیکار ہے جب اپنی چیز کو سونا سمجھ کر بہت بستائی کس کو کیا سمجھ کر مجانگی کے اپنی ساری گھڑیوں کو پہن لیتے ہیں پہن لیتے ہیں پھر جس ہمدے پان لیتے ہیں کس نے چاہتے ہیں کس نے چاہتے ہیں کس نے چاہتے ہیں اصلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے بیتر جانا ہے پھر شانسوں کی پھونجی ختم ہو رہی ہے آج آپ یہاں بیٹے ہو اگر اس پانچ برسوں میں اس میں بہت سے لوگ نہیں رہتے ہیں پانچ تو کیا چھو بہت سے لوگ کئی لوگ تو اگر برس بھی نہیں رہیں گے لیکن پانچ برسوں میں بہت سے لوگ رہتے ہیں یہ تو میری دی سانسوں کی پھونجی بہت زیادہ نہیں میں تضار والا کسانکر دیتا ہوں کہ میرا جو اکرمائے کا تو میرا اوپیوں یہ کچھ سے جو میں جانتا ہوں وہ آپ کو بتا سکتا ہے ایک بات یہ ہے کہ جو میں نے جانا کہ ہاں بجن پت تک نہ بنے گا جب تک نمبر ایک بہت پیدا نہ ہوگی نمبر دو بہت سے لوگوں کے نہیں سمیل کو مالا پوچھے ہی کرا نہیں لپٹ کر کے شروع کر کے جاتا ہوں ہر من کے پر تک نمکہ ہو جائے ہر من کے پر تک نمکہ ہو جائے ہر من کے پر تک نمکہ ہو جائے اونگلوں کی جانا تم سیمٹ جائے لگ جائے دس میں ایک من کے پر ایک موٹی پر ایک نام پر لگ جائے تیسری چیز جب بھی بہت پر تک نمکہ ہو جائے پہلے گروہ مراز کو بیشنے کھڑا آپ یہ بھول کر دیں جب تک گروہ مراز کو سامنے کھڑا نہیں کرو گئے آپ کی دشری اس سے کھونے والی نہیں ہیں وچار اس سے کھونے والا نہیں ہیں اور جب تک وچار اس سے کھونے والا نہیں ہیں درواز آئے تو اس پر تک اشٹی کر نگا لیتے ہو وہ دیکھتا ہے آپ کو اور اس کے پیشے تو سکھیں دیکھتا ہے تو بیسے ایک کانچ کھڑا کرو اس پر گروہ برا سے کھڑا کرو اور اون سے دوسر کے سب کھڑا جب آپ نیمت روپ سے یہ ابھیاز کرو گے بینا ان کے گروہ کا دھیان کر پیارے بینا اس کے نہیں چھتا نام کے رنگ میرے رنگ چاہتا ہے میرے کوئی نام نہیں چاہتا کتنی بہت اپنا کیا ہے خالی اس سوتے کے طرح سے آجا دی آجا دی مکتی مکتی کرنے سے نہیں ہوتا مجلی بنتا مجلی بنتا مجلی بنتا مجلی بنتا ایسے کیسے بڑھن گا گروہ مہراج نے بار بار آتے گا پھر شراندائیں بار بار گائیں دولتی مجلی بینا کو اچھا بلچ بہتا تھا سلا سردیشن کی شکاہتا ہے جو تم بیان سے مرنا چاہو اٹھ کو مکچاہتا ہے ساپ ساپ کو کہتے تھے اتنی بار آپ کو شمایا کہ بلد تو بھجو بلد کرنا دیا مہر سے یہ جیون آپ کو دیا مہر سے بلاو ہے اس سے ایمان مت کرنا مت کرنا بھی بان نیا محل سے نظر پائے مت کرنا بھی بان من نام کے لئے بات 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 جہاں آپ بات دکھاؤ گے یا آپ گروہ کے لئے تلک رہے ہو تسک رہے ہو وہ دکھاؤا ہو جائے گا خلقہ پڑا جائے گا گروہ مراج تھی یاد میں ان کی پکار میں آپ سے سوٹو لیکن کسی کو پتا کرنے جائے تو وہ اگھٹا ہو جائے گا درد اتنے لفت پہ اگر آکے نہ جائے گا میری بیاہ میں کچھ تو حصر آیا جب آپ درد کو چھپاؤ گے اپنے بیتر اکھو گے اور اوپر سے سامانے جنے رہو گے تو اندر وہ ترب پڑتی جائے گا اور دنیا سے لگاؤ کم ہوتا جائے گا جتنا جگہ سے لگاؤ کم ہوگا جیو میں آنگ پسکتا جائے گا جھونکے چلے گا مست ہو جائے گا تو تین چیزیں میں نے بتائیے اسی چیز ساتھوں بجل جت بھی کرو تو گرو بلاز کو مشکر کھڑا کرنا ضروری ہے ان کی اوپرستی کو محسوس کرو بچے تو دیکھو وہ گھرے ہیں آپ کے ریشن اب سب پر محسوس کرو ہاں آپ کے اوپر ہے کہاں کھون رہے ہیں اب باہر کی آنکھوں سے دیکھو کہ تو کچھ رکھا ہوگے باہر کی دنیا میرے تک ہے دھرت ہے باہر کی یادورہ آپ کو کنی دیکھتے نہیں جاتی ہے جو کچھ لیدے گا آپ کو بیتر لیدے گا یہ تک دیکھنے رہے ہیں یہاں پہ سب کے پاس جب بیتر بیتر ہوں گے جس کے دروازے میں پڑھے پڑھے دروازے سے کوئی رکھتا ہے جا کچھ تو کہاں رکھتا ہے بیتر تیزلی میں علماری میں گولت اپنے تیزلی اندر کی سہوں اندر کی پلہتی اپنے بیتر آکے تو دیکھو جب چروع بیار دیسلی سب کے طرح بیارترہ پڑھ تو دیکھو حضور نے بتایا کہ آپ کو دشتی دوپنی ہیں بھیان دوپنائے سندھا دشتی دوپنی ہیں بیچار سہیں اس بات کو سرچ ان کی بات میری بات نہیں سامنے ایک کالا دفعہ دیکھنے کی پوشش کرنا لیکن اس دفعہ کبھی کبھی بھاگی کا یہ بھرم یہ بھرم ہے وہ دفعہ کہیں نہیں بھاگ رہا وہ صرف آپ کے دشتی دوپنی ہیں ویچاروں کو روکو دشتی کو روکو اور سیٹھا دے اس کالے بندوں کو تھام لو اور تیز گتی سے آگے پرنا جیسے سلنگ مٹھنے جاتی ہے تشتی سلنگ مٹھنے جاتی ہے جب آپ اس کالے دفعہ کو لگاتار دیکھو گے وہ چھوٹا سا دلیلوں پہلے تو کالے سے اجلا ہو جائے روشن ہو جائے بہت روشنی اس میں اس کے بعد تو وہ بشاہ لوگ برات ہو جائے گا اور جیسے جو آپ کھلے آسمان میں پہنچو گے تو اندر کا آسکار سوٹنا لگی ہے ایسا نہیں ہے گروہ بارد نے بتایا کہ وہ آسمان جو سوکے ڈالیں ہوتے ہیں وہ ایسا چپکتا ہوا سونے کی طرف کس لوگ وہ بٹ پہلا سے نکھے گا اور جب آپ وہاں پہنچو گے اور آپ کے خورج ہوتے جائے گے آپ کیوں کام دے گے کیوں تب آپ کو اپنے گروہ مراج کی اصلی حیثیت کا تبا جائے گا تب آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی چیز میں آپ کو صدا کر بڑھتے ہیں کتنے حسن میں کھلا سکتے ہیں کتنے حسن میں کھلا سکتے ہیں چاہیے مجھانے کی کتنے زندگی آپ نے کتا ہے اندر ملتوں کیا ایک جنس اور خراب پہتے نہ چاہتے ہیں بے مطلب کی چیزوں میرا تم سے بعدہ ہے اگر آپ نے نیانی دروس سے رہاں مجھل کا پہنس کیا اور شرطوں کی روڑ پکڑ لی جیسے ہی اس شرط کو آپ نے کھام لیا آپ کو اپنے سارے دکھ سارے قش ساری مصبتیں سارے روح سارے شوق سب مٹھتے ہوئے نگر آئیں سب پناہ گلائیں آپ کو ان کا احساس کتن ہو جائے گی آپ چلتا اس لئے رہے ہو کہ آپ نے شرطوں کو کھاما لیں جیسے ہی وہ شرط کھڑاتے ہیں دیکھو کہ وہ بھجن کرتے ہو تو کیا سنتے ہو پھر سبائی نہیں پڑھا اورے ایسے کیسے ایسے کیسے آپ کو سبائی پڑھتا ہے کھا مجھل کچھ تو سبائی پڑھا تو کیا سبائی پڑھا ہے ایک کچھ جد پڑھا ہے کہ دیکھو سبائی پڑھتا کچھ چانتی ہے کہ رات میں پڑھا اونی ڈالے چلا اس پہ پڑھا روکو یہ آواز کیسی پتاؤں کیسی کہ گھر میں پوزہ کی گھنٹی ہوٹی ہے جوڑ سے ہلاو آواز بہت جدیل کو دیکھتا ہے دیکھو آباز ہے جو یہ اندرانڈا سنکتا ہے اب اس سے دیکھتی روکو دیکھام روکو جیسے ہی اس سے آپ دیکھام روکو گے حضورت کے دیا لے کر آپ آگے کرو گے آپ کو یہ گھنٹی جلتی جلتی چلے یہ دینی ہوتی یہ جذر آئے یعنی یعنی یہ سب ٹوٹ رہتے یہ جوڑنا شروع گیا جیسے ہی شرط جڑنے لگے دھار لنگی جلتی چلے پس ہمیں دینا بھی چلائیے کبھی کبھی آپ کو شرط ہے آج میں گھنٹی سکھو دیتا ہوں گروہ مراج کی موجہ سے یہ کہ جب آپ کو کبھی عمرہ ہو تو سننا یہ آواز کس طرح کی ہے اگر آواز لنگی ہے تو آپ کی یاکرہ بھی اوپر تک پہنچ دی اگر آپ کی یاکرہ جو آپ سنوے وہ ٹوٹ رہا ہے وہ لیچے حضور نے تو گمل آپ کو اپنے آوازیں بتائیں لیکن جواب چھوٹے ہو جواب چھوٹے ہو تو وہاں میں بہت سے آوازیں ہیں ابھی اس طرح سے بات کرتا ہوں چھوٹی سنوے کافی ہو رہا ہے ہوتاں میرے سوئی بیٹھتا ہے دیکھو جب تیسے طرح پہ آپ پہنچتے ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے آپ کو سکتا ہے اس کے اوپر اگر بتا کر کے یہاں پر کوشتا ہوں کیونکہ یہ دور سے بڑا معاملہ ہے یہ واقعہ میرے مالک سے بڑا ہے وہاں پر آپ کو گروہ مراج کی انگوٹے کی اوہ درشن ہوتے ہیں انگوٹے کی بھی نہیں اپنے کے ناکون لیکن آپ ایک چھوٹ میں سمجھ جاتے ہو یہ میرے مالک یہ انگوٹے ہیں یہ میرے مالک کے چرم کا حصہ یہ میرا سکت دور ہے اور جب آپ اتنی چمتے ہو سنے کہ کوئی ہیرے کوئی ہوتی کوئی پندہ کوئی مانی تو سیاں کچھ نہیں کچھ نہیں یہاں پہ کئی عبیاسی جو لٹھے ہیں اسے محسوس ہو جو بلطور عبیاس کرتے ہیں میری پاس کو وہ سٹر بندی گران ہے یہ صحیح ہے اب آپ کو گروہ مراج کے آنگوٹے کے ناکون کے ذرا سے اسے کے قرشن ہوں گے اور اس پر ایک چمک ہے اس کا نور رہتا روحانی اتنا حسن ہو سکھ اتنا علاوکش کہ آپ اس کا درسل کر کے ان کا سالے چپاک کر چلک کے سپاک کے رو آپ رو توفر جب ان کی ان کی چرم پر سارت کر آپ آلے کی یاکرہ پر بڑھو گے تو پڑے بھی انگم آپ کو سپاہو کیونکہ گران کا سفل سب کو لے سکاک کیوار در آباد کچھ کچھ رہی پاکرسی ادھر کا دنی میں اثر لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ لینا آپ جانے پاسے اس کو ماہ پرشو نے کہا کہ یہ وجہ کیوار ہے تو کئی وجہ کیوار ہے بتا کیا پیدا ہے آپ جانتر ہو دیکھو لیکن جب ہی وجہ کیوار سے آپ آگے بڑھتے ہو گروہ مراج آپ کے ساتھ آتا ہے گروہ مراج دیکھو جب بھی آپ جامل ہوتے ہو کچھ سبت میں آئے تو جہاں گدیو جہاں گدیو اپنی اندر اپنی ساسوں میں سپڑت کرتے ہیں یہ پامل ہوتے ہیں یہ معمولی نہیں اگر آپ کی بات کہ جانتر کی مہا پرشو اپنی بابا لگ کوبی جہاں گلتے ہو کہنے لگے صرف آئید بس بڑے ہوگے ایسی اے نام دیو مرہ آسان ہے ابھی پس طور پہتے ہو کہنے لگے جہاں گلتے ہو کہیں بابا ہی کہنے لگے جہاں گلتے ہو باتے ہوگا کسنی امت ہے؟ ہر جیس جیس ہوتے ہو شمد یہ منتر ہے اور یہ ایسا لوکی ایسا آجور یہ لوکی پر نتی بھی دیتا ہے اور روحانی دونوں جب آپ تیسے سے پہنچو اس سے پہلے ہی چلچہ ہر سازوں پہ آتی ساز کے اوجاتی ساز جائے گے جائے گے یہ آرکہ آپ ان کی کام کر رہے ہیں آپ کی فیتر ہو جائے گو کہ وہ جا رہا یہاں اور یہ نکل رہا ہے جہاں بھی رہا جائے گیوں آپ بھی رہا جائے گیوں جب اس طرح سے آپ شمدر ہو گئے جب آپ کی عادت پر جائے گی ہے عادت کا معاملہ ہے جب عادت بھنو لگے گی تو اس عادت پہنبہ ہو جائے گا اتنا کچھن رنبہ کہ آپ اس کے بیان نہ کر سکتے ہیں جب ان کی موز لے کر اس وجہ کی وار کے پڑے جاتے ہو تو آسنا اور عجیز کا ملہ جیسا دنی سے منزار ہو جاتا ہے اور آپ کو اوپر کی ساری کائنات اوپر کی رہا جاتے ہیں سب کچھ اوپر کی ساری کائنات اور آپ جل جاتے ہیں اور مالک کو پیچھ لیتے ہیں دو 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 یہ شہر ہے لیکن کچھ سبج جلنے کے بعد یہ آپ سبج جاتے ہو تو اوپر کی ساری کائنات وہ نہیں ہے اوپر کی ساری کائنات وہ تو سیدھا ہے اوپر کی مندلوں میں پہنچتے ہو تو مالک نے بتایا کہ بڑا آوالوں کے بڑے بڑے دوسر بنیں گے کتنے بڑے بہت بڑے وہ اسحاب جیسے حضور نے ججل ہی لیت بتایا وہاں بھی آوازیں پسنا کہ جیسے بھی خند خند ہیں ان آوالوں کے مالک کیا بتا پائیں گے میں بتا پائیں گے تو بیٹھتا آمیاس کریں میں تو کچھ سے پسنا میں بتا دوں گا ہر لوگ میں آواز ہے اور ان کی آواز ہے لیکن مالک نے کہا کہ تمہیں وہی آوازیں پھر بھی ہیں جو تمہیں بتا ہی گئی نہیں تو معاملہ ہو جائے گا ہر مچھلے لوگ میں اتنا آکرشن ہے سورگ میں دید رکھا تربار ہے ان رائے سے نہیں کوئی سنگھا لگایا تربار ہے براہ لوگ کی بہت دکھے اتنی شیطن تھا اتنا آمین ہے اور جیسے جیسے آپ اوپر چھڑتے ہو علا غلق لوگ علا غلق مندل آپ کو حیرالی ہوگی تو مجھے دبئی میں پاکستانی لوگ میں وہ نے کہا کہ اے آپ کیا تو بھر نوکہ جگلہ ہے آپ کا ذرت مجھے سمجھ نہیں آتا وہ نے کہا کیا سمجھ نہیں آتا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا تو سبری دیتی ہی ہوتا کتنے روزانیں انہوں نے کہا تو آپ میں بھی نہیں ہے میں نے کہا نہیں ہمارے ہمارے ہمیں صوف اللہ میں نے کہا اچھا یہ عالم الناصوس کیا ہے وہ دیکھنے لگا تمدر میں نے کہا کہ ناصوس کیا ہے عالم الناصوس کیا ہے بلناصوس سپوچائے ہو بلناصوس جو روحوں کو دے میں ڈالتا میں نے کہا ہم دوستو رمہ گیتے ہیں سب کچھ آیا پھر میں نے کہا کہ آلہ جبرون کیا آپ جانتے ہیں آپ نے قرآن پڑھی میں نے کہا پڑھی پڑھی ہے دیکھی ہے کیونکہ وہ ایسے ہی دیکھی ہے جیسے میں نے وید دیکھے ہیں میں نے وید پڑھے اور قرآن پڑھے اور دیکھے سب تو بتاو آپ کی جبرون کیا ہے وہ بولا دیر سے سوچتے سوچتے یہ جبرون یہ دنوں کو دے سے نکالتا ہے ہم نے کہا ہم اسے محس جائے اسے کو شن کرتے ہیں پھر میں نے کہا کی ملکوت کیا ہے عالم الملکوت کیا ہے انہوں نے وہ لوگ ہے اس کا مالک وہ جہاں کی ہوا پانی کھانا پینا یہ سب دیتا ہے ہمارا جیون جسے ہی ہماری کیسے جیتے ہیں اس کی دیکھ بھائی کرتا ہے وہ فرشتہ میں نے کہا ہم اس کو کشم کیا ہے ہمارے علی ویجی بھائی کرتا ہے پھر ہمارے علی ویجی بھائی کرتا ہے ہمیں بھائی کرتا ہے پھر آپ کیا بتایا گئی کرتا ہے ہمارے دھرد نہیں کی ہے سب کی بات ہی نہیں کی ہے اور یہ دھرد کرا بہت میں آپ کو ترکیٹی کی چونک پہ کہتا ہوں یہ سب ہلوار ہر یوپ میں صرف انہوں نہیں کرتا ہے یہی گروہ ہیں دوسرا کھر گروہ نہیں ہوتا آپ اڑا کے بڑھو طرح پرس مدد غلی زیادہ سعویدی مراج جس کا نام تا شدیال صلیلی سیخ انہوں نے اپنے ایک سکت میں کہا ہے کہ میں گروہ نہیں ہوں گروہ تو گروہ مراج ہیں لوگوں نے کہا کہ آپ آپ کے گروہ کون لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر اپنے آپ نام ہوترا بولے نہیں جب تک گھر ہم میں تھا تب میری ماتا جی اور صدقہ جی کو خاطرس والے مراج جی میں نام کا نام دیا خاطرس والے مراج جی کا نام بھی یہی نام تھا جو اس دے میں اکتا تھا یہی کوئی ہو کیونکہ وہ کٹ راوائن انہوں میں آپ کو اب تک وہی سنائے جو آپ سنتے سے بانی کے بات کہتے ہیں وہ بانی کونسی ہے وہ کٹ راوائن سے بانی آئی جو مالی آپ کو سنائے کرتے ہو کوئی پڑھتا تھا اور وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا تھا تو اس کے پہلے کی بات بتا تھا اس کے پہلے کی بھی اس کے پہلے نہیں اس کے پہلے کی بھی لیکن میرے بتانے سے کب پر یہاں سے میں آؤں گے آپ خود اترو اپنے بیٹر اور دیکھو یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے دیکھو میں آپ کو سنینے نہیں آئے پتانی دوبارہ کب آؤں گا کیونکہ میرے پاس وقت بتانی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ میں بہت زیادہ رہا میں اگر یہاں ہوں کن رات میں مہتوں گا اٹھائی اس کے رات میں میں برے دلے کلا جاؤں گا پہنی بار جا رہا ہوں پھر وہاں سے دلدے آ جاؤں گا اور پھر آزم بار کلا جاؤں گا بس یہ آگر یہ آفرا ہے اس کے وقت پہ ہی جاؤں گا پھر آزم نہیں ہے اس سے مجھے پھر نکٹ جاؤں گا میں یہ روپ کی طرح جاؤں گا پھر وہاں سے کہتا ہوں گا پھر اٹھائی اس کے رات میں پھر اٹھائی اس کے رات میں میں نے نظیر میں نے وہی رہ جاؤں گا تو آپ کے پاس تجھانے کے ساب آؤں گا مجھے معلوم نہیں ہے مجھے پان سال سے جو میں بھائی گلا رہے پان سال ہے اس کے ہاں بیٹھے جوا ہے وہ ناراض ہو رہے میں نے کہا کیا پھر اٹھائی اس بار ایسا ہوا کہ آپ کا ایک اچھا فکار یہ انہیں آپ سب سے زوڑا اور ایسا زوڑا کہ آپ کے پھر اٹھائی کرنے دیوانہ ہو میری ترکٹ ٹھیک نہیں لیکن اس کے بعد ہی میں چلا آئی کل صبح صبح نکلا پھر آتھ کو ہم امید کرنے کو بجے وہ شام کے لئے گئے بجن میں بیٹھ گیا بجن کو بھی نہیں پھر صبح سے آپ نے اگرے ساتھ حضور کی موزت کا آمی دے گا دیکھو بہت ہوتا دانے جو میں آمی پاؤں گا لیکن ایک سس پکڑ دو ایک سس جان دو یہ منوش شاملت منوش شریف جو آپ کو ملا دیا اگر آپ نے اب بھی لکھتر کے کام کر دیا تو آپ کی یہ سارے لوگ شو وکار یہ خانی یہ لقصان یہ کرزہ یہ ساتھ تو نشت ہوگا ہی آپ اس سویلے سے پیدا ہونا اور مرنا پیدا ہونا اور مرنا اس سے بچ جائے لیکن اگر آپ نے یہ جیوری بتا دیا جیتی بھی بازیہار جا جیتی بھی بازیہار جا ہوتا ہے اٹھا ہوتا ہے کسی نے آپ کو نہیں ہڑایا آپ نہیں خود کو ہڑا وقت جیدہ ہو رہا ہے اور آپ بیاس کر لیتے ہیں ایک دو دنیا جو لوگ کھڑے ہیں اگر جیتی بھی بیٹھ جائے بھر آنے لگا جو جو چوازم ناظر مان کر کے یہاں بجر کر لیں بس جو جو نہیں کرنا لیکن جب یہ بن جائے دنیا پھر روح سلا کر کے یہاں پھر کرنا میں پھر کچھ آنا اور آج کھڑ جا کر کے آپ سب کم سے کم گھنٹا کر دیں کم سے کمی گھنٹا زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی ہوتے تو پوری رات بھی گرہ بلدن کرو گے میرا آپ سے بچن ہے اس لئے آپ پھر روی نہ سکھیں آپ کی دے میں اُڑ جا رہے آپ کے شمیر میں شکتی رہے آپ کو آلت سے بھی آئے گا یہ پھر چیزی ہے تو اس کے بارے بھی تھوڑی سی ماں دھو کریں گے پہلے دھیان کر لیتے ہیں اس لئے آگ بل کر لو یہ جو آج پیٹھنے کے لیتے ہیں کھڑک کریں کھڑک کریں کھڑک کریں بیٹھ جا سکتا ہے یہ تو دشتری خود اتنا بہت کر دیں کمپنی اور بیچارک کھڑتا بھی لیکن سب سے پہلے آگ بل کر کے گروہ مراسو پڑا جو جب میاں گی جو اسے آپ ان کو کھڑا کرو دیں تو آپ حیران ہو جاؤ گی کیونکہ سارا جو سکتندن ہے جو بھرنا جننا ہے یہ کم ہو جائے گروه مراسو پڑا جنور جنور کھڑک بھرنا موسیقی 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 کہ آپ کا بیڑا گھٹر دیتا ہے خود دی سے آپ دیوار کو بننے جاتے ہو اور آج آپ کے چیزیں آپ کو بیکار سمجھاتی ہیں اور آئکار تو سرکتے لی دیوار دیتا ہے آئکار آپ کو بڑا ہونے کا بہت کراتا ہے جتنی محبوشوں نے کہا دین بند جب تک آپ دین نہیں بنوگی تب تک آپ کسی اوچائی برس پاس دیتا ہے کمی صاحب نے کہا ہے کہ لگتا سے پرگتا لیے پرگتا سے پرگتا جیتی شکر لے چلی حتی کے سر جتنا دین بن جاؤں جو بڑا ہے کہ کسنا کہاں ہو دین بن جاؤں چھوٹے بن جاؤں چھوٹا بننا بڑا بننے کی چاہے جتنا آپ سوچ ہوتے ہیں لیکن یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ کیسے کہاں فرمانو سے پورجا پیدا ہو جاتی ہے اور پہاڑ سے دیسے نہیں یہی تو سوچ ہے جگہ آپ بڑا سننے کی کوشش چکتے ہو تو آپ چھوٹے بھی جاؤں اور چھوٹے بڑا سننے کی کوشش کر دیتے ہو خود کو جھوٹا کہتے ہو جو بڑا سننے کی کوشش کر دیتے ہو جو بڑا سننے کی کوشش کر دیتے ہو اور چھوٹے بڑا سننے کی کوشش کر دیتے ہو بڑا سننے کی کوشش کر دیتے ہو اندر کی کام سے آپ کو شردوں کو کبر نہ اس نے بھی گلہ کاری کی پہلے آپ گروہ ملانس چیف سنن کو جاؤں سے ان کی آواز اس کی کلپنا چاہتے ہو یہ آواز کو میں سسا دیتا اب آپ کو مجھے بھون کر دی کچھ سوٹا کی یہ آپ کچھ سکتا ہے کہ آج راک کوئی آنکہ نہ ہوتے گروہ ملانس کی آواز کو ان کے سوہوں کو ان کی بھونی کو محسوس چلو اور اس آواز سے اپنے انتب اور پھر آپ کو شب دیتے ہیں بھی آس سے امڑیں گے جب آپ بجتے ہو پھر آپ کو لگے گا اس سب ایک آدھیا سے پرشاہ یہ ساری کے سارے شب یہ دھولی یہ نام آپ کی طرف سیناف کی طرف پھر آپ کی طرف طوفان کی طرف پھر آپ کی طرف بہاں دے گا جیسے یہ پہچانتے ہوں آپ کو یہ سب یہ شب آپ کو پہچانتے ہی اور زیادتے ہی کیونکہ آپ کی روح آپ کی سول آپ کی آتما جو زیمیہ کے زیو آتما ہوتا ہے یہ سرد یہ سرد کا تک تو کیا جیسے پھر آپ کو پڑھ دیا جان دیا اس پھر دیتے ہوئے جب سکتی اپنی وائو آتا ہے سرد نہیں تو آپ کی آتما آپ کی سرد اس سرد تک تو کیا اس سرد تک تو ہے شرد شرد اسی لیے تو بہت سہر ہے کہ آپ کھول آتا بیاس پر ہوگی اور وہ شرد وہ شرد تک اس شرد تک ہوگی لیکن تکنی کے لئے کہ پہلے دھان پر براس پڑا کرو اور بجت میں ان کی آواز سے پہلا دو اب اس میں جو کھنک جو سور پھوٹتے ہیں سرد تک آنے بھی باہت سرد اس کو بجت کرتے ہیں بجت کیسے وہ سب کو پتا کہ باہت کی شادن کو وراب دینا وہ آجر کی کانس سے سکتا ہے بہت سرد سب سے بجتے ہیں بجت کا پتل کان بند کر دینا کان بند کر دینا بجت نہیں ہے اندر کی کانوں کو کھول لینا اور یہ تو ابھی اگیاسی بات ہے جب جو اگیاسی ہو جاتے ہیں اکثر ان کو اس کھلے کان سے بھی وہاں جسوہ تک آنے بڑ جاتے ہیں اندر کی شردوں کو بھوٹتے ہیں کھول کھول مجھے کھول 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 بجت کی بجت کی رجل بجت کی عورت بجت کی تخاف بجت کی چند موسیقی 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 یہاں جو بھی آئے بہت کو بات کر لو اندر جہاں بجن کرو گے وہاں بولنا منہ کر دو ایک خوٹو بنا دو ایسا کیونکہ آپ کو بجن میں بھی آتے ہو تو سفرن میں بھی آتے ہو تو بات بہت ہے کچھ لکچ شور کو لطا رہا ہے اور کون یا تو بج کر گیا ہو یا چھوڑ گیا ہو جب آپ یہ کرو گے دو اپواتی بجن کر پاو تقسکے بجن تقسکے آپ کو تکنے میں اپنے جیتا مدد کریں بہت بہت شکل تیس مارچ دو ایسا بہت دو ایسا بہت دو ایسا مکتے دیو مجھے بہت آمند آئے ہیں بہت سکت ہوتا کہ آپ کا اتنے سارے پریمیوں کے پرشن کو رہے ہیں میں بڑا عریوز ہوں آپ سکتا ہے کہ وہاں کا پسیلت کی سنگرہ میں کوئی جنہوں لاتے آپ سے بولا لوں کہ آپ کو بینے سے بہت عزیب ہوں آپ سے چار گھنٹے میں آسکتا ہوں وہ آنے جاننی کے اچھا ہے اور سمیں ملے گا کہ آتا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ سمیں ملتا نہیں اس سے بہت کمی کمیں دستانی رہا ابھی دیر دنے پہلے گا ہوں دیکھو تو پھر سے آخری بات کوئی کو تہلی بات نہیں کہ گروہ بیختی نہیں ہوں گروہ پرمچے ہنا ہے اور دوسری بات گروہ مراج ہے گروہ مراج ہے اور گروہ مراج رہیں گے اور تیسری بات جو نہیں ایک گروہ ہے دوسرا تو گروہ نہ پواہ نہ ہوتا ہے کوئی شرمہ کوئی مشاہ کوئی جنگل میں آگ لگا تو تو کیا شرمہ جتنا پرداش ہوگا ہے ہاں اس کا بکل جنور ہے اس کے جب تک عدیرہ ہے کہ سرمہ سے چھوٹے جنگلے کام ہو سکتے ہیں تو اسی سرمہ کو آپ سر آجار گروہ مراج کا تو اس طرح دکاری ہے تو ایک ایک دکی آپ سر آپ سر گروہ مراج تو آپ کی میٹا لی بیٹے تو اس کو تہاں دو دے رہے مجھے دے رہے تو کسی گفلت میں مت پڑھنا اپنے بیٹر اترو جس کی بات اچھی لگے جس کی بات آپ کو بجل کرنے میں مددگار ساری کو اس کی بات سننا جو بات آپ کو بجل سے روٹ کرے اسے چھوٹے کیونکہ اپنی چیز اپنے بیٹر کیاترہ سانسوں کی پہنچی بچی ہے اس کا لاتھو اور اب تو بڑا قضب ہو رہا کیونکہ تفائی دے لیے تو طلب بہت بڑھائی ایک شب ہے لیکن کیا ہوتے دیماغ میں گیس بن دے راستر کے دیماغ میں گیس بن جاتی کہ کہاں آئے کہاں آئیں گے کل بجے کسی نے پوچھا کسی نے گھر گیا تو بجے پوچھا کی ساتور کا میں تو تکون کرے گا رہے کون کرے گا اس کے بوتے کی بات ہے کہ کلیو تو سکتی بلے آئیں پھر میں ارے کوئی اور لاسکتا ہے ساتور آپ بتاؤ زور سے بلو ساتور کوئی اور لاسکتا ہے ہی کے لئے آئیں آپ بھی جاتے ہیں یہوں نے کہاں کہاں کلیو میں کلیو جائے گا کلیو میں ساتور آئے گا ساتور حلامی کی پاتر اس سسٹی میں صرف ارامی کی ہے کسی کے لئے کسی کے لئے کوئی آپ کا برو کیا اور نہیں جزیز جانے گا اور بھی جنو ہرے بھائی آپ کا پتہ رمل جائے گا نہیں نہیں جنر سکتا بلے آپ کا ساتھ کیا جیسا رہے آپ کے ساتھ رہتے ہیں کہ آپ کا پتہ کی انامی ہے کہاں سے بکل جائے گا آپ کے جنروں یہی پہ یہی ہے اور یہی ہے اس بات کو غاب بات دوں اور میرے گروپ سے اپلاس کچھ کے لئے آج منا دکچرہ میلوی علامت مجھے کبھی نمت کیا آپ کے وہ دور سے آیا یہ جمع کر دینا یہ جہاں پہے لو کھڑے ہیں یا یہ لو ان کے پاس دیکھو کم سے کم دکچرہ ناچ پانچرہ بھی دیں گیا نا کم سے کم جاتا جو کچھ کر سکتا ہو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو دوگے گروپ آراد مستقرہ بیٹھے گی آپ کا یہ یہ سیوہ بٹھ نہیں جائے گی آپ اگلے چاہ وقتے میں آپ کو لاکھ نہ ہو جائے آپ مجھے فون کر کے جو کہنا وہ کہہ دینا کہ آپ کی بات ہوتی ہے یہی بہت بہلا کام ہے اور ایسے کام کو پیٹ کرتے ہیں آپ کو یہ سوڑک پہ سندھر پہ جو پہور ہے دیش میں کیونک سندھر در دینا ہے یہ جوڑی جائے گے جوڑی جوڑی جمعہ آنے جوڑی آپ رکھے گے آپ کو میرے پاس نہیں آئے گی یہ جوڑی آج میں سندھر مہتہال بہتہ کیلئے بس کبھی کی طرح آوے گا آوے چلا جائے گا جو جے میں جائے جو لگ کی کام کرتے کے لئے کیا ہوں اور یہ جو میں آیا ہوں تو میرا پیٹو بھی ابھی رونے بنایا ہے آپ نے نہیں کیا ہے اور آپ سے دونگا جبی یہ سب آپ کے لئے ہیں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ آپ کے لئے اتنا میں نے کہا کہ میں نے تائیس کا کام سو ہو گیا کیوں سو ہو گیا آج ہم جو اس کے انتر بیٹھ کر کے سسن چکتے اور کام دیما ہو گیا کیوں 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 ہم سیدھر با ہال میں پیٹھ کے پانس اوپا ٹاپ 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 ٹا لیتے ہیں تو پانس اوپا سیوہ دے لیں ہم بڑے پریشان ہو جائے تو یہ آج نہیں یہ میں تو اس سے آپ دے گئے 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 کہ آپ کا ایک دھام کر رہے ہیں ایک بھی اوپیا آئیے لوگ دیکھیں جائیں گے دیکھو جس کے پاس پانس آواز جنا ہو وہ سنٹل کر لیں جو ہو ڈالتے ہیں جو ہو کو ڈالتے ہیں اور یہاں نہیں دیکھو جس کے پاس نہیں ہے جو ہو کو ڈالتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور ڈالتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور یہاں نہیں پورے دیش میں آپ کو ایسے ڈالتے ہیں اور اس کا ڈالتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور ڈالتے ہیں یہاں ہے مچھے میں سے کسی کے پونے میں ہوں یا اس کرتی کی کسی کی پونے میں میرا سیور راک کو امچا بہت شکنے بڑا سمیریا اس کا بانی اب کے راست کی جاروں کو نام کرتا اس پر کسی کا جنیوں کو نام کرتا اور آپ کو من کو اور آپ